بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح سے بڑے بڑے درندوں اور مگرمچوں کے دہن سے اسلام ناب محمدی اور نظام ولایت کو بچا کے ہم تک پہنچایا میرے عزیزوں ختمی مرتبت کی رہلت کے بعد آپ جانتے ہیں پہلے مرحلے میں جو عزب حاکم کی حکومت رہی وہ سوا دو سال پہ دوسر بارہ سال اس کے بعد پھر علیہ ابن علی طالب علیہ علیہ وطیعت وصنہ کی خلافت کا آغاز ہوا پینتیس ہجری کے ماہ زلحج کے آخر سے چالیس ہجری تک چار سال اور تقریبا نو مہینے اس کے بعد امام حسن مجتبہ کا عہد خلافت ہے سات مہینے پچیس دن اور یہاں سے پھر امیر شام کی مطلق الانان حکومت بائیس سال اس میں گورنر کی حیثیت سے شام پر حکومت کی تھی اور بیس سال تین برعازموں پر اس میں خلیفہ کے انوان سے تین برعازموں پر چھپنے امیر شام کی موت کے بعد پھر اس کا بیٹا یزید پر سر اقتدار آیا جس نے تین سال آٹھ مہینے اور چودہ دن حکومت کی اور پھر اڑتیس برس کی عمر میں ایک پر اسرار بیماری میں جو مستشرقین نے بیان کی وہ کونسی بیماری تھی کیسے اس کی موت ہوئی اس کے بعد چند دن کے لیے اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا لیکن ثانی زہرہ کے خطبوں کا اثر تھا کہ یزید کی اوپر لانت کا سلسلہ اس کے اپنے گھر سے شروع ہوا اور خود یزید کے بیٹے نے بیٹھ کر مسند پر بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر باپ پر بھی لانت کی دادہ پر بھی لانت کی آباو اجداد پر بھی لانت کی یہاں تک کہ یہ جہاد زینبی کے تسلسل کا اثر تھا اس کے بعد چند دن کے بعد یہ حکومت سے ہٹا بعد میں اس کو چاریس میں دن مروان بن حکم نے زہر دے کے قتل کروا دیا مروا دیا یہاں سے مروان بن حکم کے حکومت شروع ہوئی وہ شخص کے جسے ختمی مرتبت میں شہر بدر کیا تھا اس کے باپ حکم کو بیٹے مروان کو اور فرمایا تھا کہ یہ دو افراد کبھی بھی نہ میری زندگی میں مدینے کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں نہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو اجازت ہے کہ وہ انہیں مدینے میں داخل ہونے دے لیکن پہلی دو حکومتوں کے گزرنے کے بعد تیسری حکومت کے دوران اس فرد کو مروان بن حکم کو مدینے میں بلائیا گیا اس کے ساتھ بیٹی کا عقد کر دیا گیا اور یہ داماد بنا مشیر بنا اور یہاں صفح کرتے کرتے اس نے چونسٹھ حجری میں پوری اسلامی دنیا میں وہ شخص جس پر ختمی مرتبت نے لعنم فرمائی تھی مروان بن حکم برسر اقتدار آیا لیکن صرف نو مہینے حکومت کر سکا اور اپنی ہی بیوی کے ہاتھ سے رات جبکہ یہ سو راتا اس نے تکیہ رکھا اس کے چہرے پر سانس بند ہوئی اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس کا بڑا بیٹا عبد الملک بن مروان یہ برسر اقتدار آیا 65 حجری کے آوائل سے لے کر 86 حجری تک 21 سال اس نے حکومت کی عبد الملک بن مروان میں اور اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں سلیمان بن عبد الملک نے تین سال حکومت کی دس سال حکومت کی 86 سے 96 حجری تک اور پھر اس کے بعد اس کا تیسرا بیٹا برسر اقتدار آیا عبد الملک بن مروان کا پہلا بیٹا ولی بن عبد الملک بن مروان جس نے دس سال حکومت کی پھر سلیمان بن عبد الملک بن مروان جس نے تین سال حکومت کی 86 سے لے کر 96 تک اور پھر 96 سے لے کر 99 تک تین سال سلیمان نے حکومت کی اور پھر سوا دو سال کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت عمر بن عبد العزیز اگرچہ تعلق بنو امیہ سے لیکن آج ہم بھی ان پر سلام بیش دیں رحمت اللہ علیہ عمر بن عبد العزیز جس نے فتق اولاد فاطمہ زہرہ کو واپس کر دیا ہزاروں کی تعداد میں جو مومنین اور تشیع و بے گناہ جیلوں کے اندر قید تھے سب کو رہا کر دیا سعداد اور مومنین کی زمینیں ان کو واپس لوٹا دیں بیت المال سے جو وظائف مومنین کے بند ہو چکے تھے پچھلی حکومت میں حکومتوں میں سب کو واگزار کر آیا یہاں تک کے اور جمعے کے خطبوں سے ساٹھ ہزار منبروں سے جو ہر جمعہ کے دن مولا مبتقیان پر گالیاں دی جاتی تھی لعنتان کی جاتی تھی اس نسلے کو عمر بن عبد العزیز نے ختم کروایا لیکن ایک سو ایک ہجری میں پھر عمر بن عبد العزیز تو زہر دے کر شہید کروا دیا گیا اور اس کے بعد پھر یزید بن عبد الملک بن مروان کی حکومت شروع ہوئی اس کے بعد پھر ولید بن عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد پھر ان چار بیٹ مروان کے عبد الملک بن مروان کے چار بیٹوں کے حکومت کے بعد پھر اس کی پوتھیں باری باری آئے سب سے پہلے مرہنے میں ایک سال کے لیے ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان نے حکومت کی پھر چھے مہینے یزید بن ولید بن عبد الملک مروان نے حکومت کی اس کے بعد ستر دن کے لیے ابراہیم نے حکومت کی اس کے بعد پھر مروان حمار نے حکومت کی بتیس ہجری تک یہ بنو عمیہ کا آخری حکمران ہے اور بنو عمیہ کی حکومت ایک آنوے سے بانوے سال بمشکل مکمل ہوئے اور اس کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی جو پانچ سو چھتی سال تک چلی اگر سمجھنا ہے کہ سید سجاد نے کیا کیا اگر سمجھنا ہے کہ علی ازناللہ بیدین نے کیا کیا اگر سمجھنا ہے کہ سانی زہرہ نے کیا کیا اگر سمجھنا ہے کہ حسین ابن علی مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمرا گئے تھے اوفا اور شام کے درباروں میں بازاروں میں یہ کربلا کے ان مجاہدین کا کربلا کے ان سفیروں کا ان کے خطبات کا اثر تھا کہ بنو عمیہ کی مضبوط ترین حکومت سو سال پورے نہ کر سکی نابود ہوئی یہاں سے بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی اور ایک سو اٹھائیس ہجری میں بنو عمیہ کے حکمران مربان بن حیمار کے اہد حکومت میں امام موسیٰ قاظم علیہ آلاف تحد و سنہ کی ولادت ہوئی اور ایک سو بتیس ہجری میں جب آپ کا سنہ مبارک چار پرس کر تھا تو یہاں پہ ان کی حکومت ختم ہوئی اور یہاں سے بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی امام موسیٰ قاظم کی حیات تیبہ ستاون سالوں پر مشتمل ہے جن میں سے بیس سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور باقی آپ کا آہد امامت ہے دوسری حوایت کی مطابق پچپن سال بنتے ہیں بیس سال نائب امام پینتی سال امام کی حیثیت سے کن حالات میں آنکھ کھولی جبکہ پہلے آئمہ پر جو بندشیں تھی پابندیاں تھی مشکلات تھی کسی کو اگر کوئی ایک لمحے کے لیے امام سجاد کے پاس رک جاتا سلام کرنے کے لیے تو مدینہ کا گورنر بلا کے پوچھتاچ کرتا جیسے آج کل ملک کے پاکستان کے حالات ہیں بتاؤ تمہیں حسین کا بیٹا کیا بات کر رہا تھا گرفتار کر لیا جاتا تفتیش کی جاتی سزا دی جاتی مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے اہد امامت جہاں تک کہ امام سادق کے دور میں پہلی مرتبہ حالات نے پلٹا کھایا بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی اور ان حالات سے ان فرصتوں سے فائدہ اٹھا کر امام سادق نے دنیا کی اس عظیم النظیر اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا آغاز کیا جس نے بیق وقت چار ہزار شاگرد زیر تعلیم تھے اور دنیا کا ہر علم اس یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا اور اس طرح سے کہ شروع میں اگر کوئی مناظر آتا کوئی منکر توحید آتا منکر نبوت آتا منکر ولایت آتا منکر امامت آتا تو امام سادق خود اس سے گفتلو کرتے لیکن رفتہ رفتہ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تیار کیا علم فطم جناب زرارہ کو تیار کیا علم حدیث میں ابو بصیر جیسی شخصیتوں کو تیار کیا مومن تاق کو علم کلام میں تیار کیا اسی طرح سے دیگر علوم قرآن میں جناب حمران کو لغت اور عدویات میں عبان بن تغلب کو تیار کیا علم کیمیا میں اور کمیسٹری میں جابر بن حیان کو تیار کیا جنہیں آج بھی دنیا فادر آف کمیسٹری کہتی ہے بابا کیمیا جابر بن حیان امام سادق کے چار ہزار شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں چار سو کتابیں لکھی ہیں ان کے لکھی ہوئے کچھ نسخے آج بھی دنیا کی کتاب خانوں میں موجود ہیں آیت اللہ مرشی نجفی کی کتاب خانے میں ان کا ایک نسخہ موجود ہے جس کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا ہے جابر بن حیان بابا کیمیا فادر آف کمیسٹری نے یہ دعویٰ کیا اور یہ جملہ کہا کہ قیامت تک آنے والا قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشوار بھی میرے کسی ایک بھی نظریہ کو رد نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں امام جعفر سادق کا شاگر دوں لیکن لیکن اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا پہلے اگر کوئی آتا تو امام سادق بنفس نفیس خود دو سے گستہو کیا کرتے تھے لیکن ان شخصیتوں کو تراشنے کے بعد اب اگر کوئی آتا امام پوچھتے بتاؤ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو کہتا قرآن کے بارے میں فرماتے ہمران سے بات کرو کہتا عدبیات میں بات کرنا چاہتا ہوں فرماتے آبان بن تغلب سے بات کرو کہتے فکر میں بات کرنا چاہتا ہوں فرماتے زرارہ سے بات کرو کہ حریث میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں فرماتے ابو بصیر سے بات کرو کہ عقیدے میں بات کرنا چاہتا ہوں فرماتے مومن تاق سے بات کرو اگر وہ کہتا کہ نہیں میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے آپ سے مناظرہ کرنا ہے تو امام فرماتے کہ نہ تم ان سے گفتگو کرو ان سے مناظرہ کرو اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر سادق کو شکست دی ہے یہ شخصیت پروری کا مکتب ہے اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا کہ تھوڑے ہی عرصے میں منصور دوانقی کو اپنا کا چھوٹا نظر آنے لگا